اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ محمد فہیم بیک اور آج ہم ایک دفعہ پھر موجود ہیں جہلم میں جہلم کے حلقہ پی پی ٹوئنٹی فائیو جہلم ون میں اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے ہر دل عزیز شخصیت جہلم سے موجود ہیں جناب راجہ یاور کمال صاحب جو کہ پی پی ٹوئنٹی فائیو جہلم ون سے پی ٹی آئی کے ایم بی اے منتخب ہوئے ہیں آج ہم راجہ صاحب کے ساتھ ٹائم گزاریں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے حلقے میں انہوں نے کیا کام کیے ہیں اور کیا انہیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے کیسے وہ اپنے فیوچر اس حلقے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں اور ان کی کیا پلاننگ ہے تو آئے ملتی ہیں جناب راجہ یاور کمال صاحب سے السلام علیکم راجہ صاحب وآلیکم السلام جی میری آپ کا بہت شکریہ آپ بڑی دور سے تشریف لائے اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جیلم میں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہمیں اپنے حلقے میں جو چیلنجز درپیش تھے اور کیونکہ ایک مزاج ہے پشلی گورنمنٹ کا اور وہ ایک سٹیٹس کو کی طرح تھا تو لوگوں کو ہم سے توقعات بھی بڑی تھی اور پشلی دفعہ اس حلقے میں دو ایم پی ہوتے تھے یہ ایک ایمنیجتنا حلقہ تھا تو وہ اب یہاں ایک ایم پی ہے تو اس حساب سے جو وسائل تھے اس کی کمی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا اور مسائل پشلی حکومتوں نے اتنے چھوڑے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس پانی کا بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے میرے حلقے میں میرے حلقے میں روڈز کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ بلکل پسمانگی کا شکار تھا تو یہ ہمارے لیے کیونکہ جب آپ جانتے ہیں کہ کسی دہات میں اگر آپ کے پاس راستہ نہیں ہے اور پینے کا پانی نہیں ہے تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کا آپ کو سب سے پہلے تدارک کرنا تھا اور جس میں صحیح بھی تھی اور سکول ایڈوکیشن میں بھی بشلی گورنمنٹ نے کوئی خاص توجہ نہ دی تھی تو یہ چیلنجز تھے جو ہمیں ادھر پیش تھے اس پہ ہم نے اللہ کی بربانی سے بڑے خاطرخہ کوشش کی اچھا رائے صاحب کنڈلی ہمیں بتائیے گا کہ آپ سیاست میں ایک تو آپ کب آئے اور کیسے آئے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے کیسے گائن کیا کس ویجن کو فالو کرتے ہوئے آپ پی ٹی آئی میں دیکھیں جی میرے والد صاحب یہاں جب یہ جہلم اور چکوال ایک ڈسٹرک ہوتا تھا تو پہلی دفعہ وہ ڈسٹرک چیئرمن بنے تھے اس جیلہ میں اور اللہ کی بربانی سے جب تک وہ حیات رہے تو وہ زلہ کے چیئرمن ہی بار بار الیکٹ ہوتے رہے اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو وہ بطور چیئرمن ہی تھے تو میں تب تعلیم حاصل کر رہا تھا تو مجھے پھر اپنے والد صاحب کے جو کام تھے ان کی وجہ سے ان کی سیاست کی وجہ سے سیاست میں آنا پڑا اور میں پھر تب سے سیاست میں ہوں اور میں نے پھر زلہ کونسٹرک الیکشن لڑا اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور پشلی دفعہ میں نے آزاد ایسی ایسے الیکشن لڑا تھا گو کہ میں کامیاب نہ ہو سکا لیکن انڈیپینڈنٹ ہو کہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور بہت خاطر کا ووٹ ہم نے لیے وہ تب سے میری سیاست کا آغاز ہوا اس کے بعد سے پھر دو ہزار چودہ میں دیکھئے یہ تو آپ جتنے بھی مشکل حالات میں ہوں وہ پاکستان کی حالات بڑے نامسائد بھی ہیں لیکن یہ تو ہر بندہ چاہے وہ اپوزیشن میں ہو اگر وہ محبے وطن ہے تو وہ یہ بات مانے گا کہ قائد عظم صاحب کے بعد اگر ہمیں کوئی دیانتدار لیڈر ملا ہے تو وہ عمران خان صاحب کی شکل میں بیش ہے اور ان کا جو ویجن تھا کہ پاکستان کو ایک سمت پر ڈالنا ہے اور جو روایتی سیاست ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے تو یہی ایک ویجن تھا جو سمجھ میں آتا تھا کہ نہیں اگر پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ ہے تو وہ عمران خان صاحب کی شکل میں ہے ہم نے پھر پی ٹی آئی جوائن کی اور اس بات پر فخر بھی ہے کہ ایک بڑے دیانتدار لیڈر کی جماعت میں ہم بیسی ادکار کن کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے کیونکہ اگر عمران خان صاحب فیل ہوتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب فیل نہیں ہوں گے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اور پاکستان کا جو پاکستان کے لیے جو ان کا فیجن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے چھے یاور کمال صاحب ہمیں کائنٹلی یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اس میں ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہلکے کے اندر کیا کیا کام کیے ہیں اور وہ کام بھی ایسے ہونے چاہیے ہیں کہ جو ویریفائی ایبل ہوں تو اس کی ہمیں کلیپس اور ویڈیو ہم اس انٹروں میں وہ ایڈ کرتے ہیں جو کہ ہماری پچھلی بھی روایت ہے تو اس میں بھی ہم وہ ایڈ کریں گے تو کارنی ہمیں سپیسیفک آپ صرف اور صرف وہ بتائیے گا جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں دیکھیں جی میں نے جیسے آپ کو آپ کے انٹروں میں آپ سے جو میری بات ہو لی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہلکا بقاعدہ پاسمانگی کا شکار تھا بلکہ جب پجام سمیلی میں گئے تو ہمارا جو پہلا بجٹ تھا تو اس میں مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا تو میں شاید واحد حکومتی رکن بھی تھا کہ جس نے اپنے بجٹ کی جہاں یہ بھی کہا کہ یہ مشکل حالات میں اچھا بجٹ ہے لیکن میں نے ساتھ وزیراعلا صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ صرف جنوبی پنجاب جو ہے وہ فوکس نہیں ہونا چاہیے ہمارا علاقہ بھی بڑا اگنور رہا اور بہت زیادہ پاسمانگی کا شکار تھا تو اس میں سب سے بنیادی چیز ہماری صحت کے حوالے سے تھی ہماری سڑکوں کا برہ حال تھا اللہ تعالیٰ کی مربانی سے اپنے حبیب کے صدقے میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہی بات کروں جو آپ سیاک و سباک سے اس پہ عمل بھی کر سکیں اور جس کا آپ نے جو کام کیا وہی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں تو اللہ کی مربانی سے ہم نے تقریباً اس وقت تک دو عرب اور تقریباً ساٹھ کروڑ کے ترکیاتی کام میں اپنے حلقے میں مکمل کروا چکا ہوں اور یہ اوثنٹک بات آپ کو بتا رہا ہوں جس میں مین سڑکیں ہیں جو بہت زیادہ دہات اس سے مستفید ہوئے میں نے نئی ہیلتھ کے والے سے سٹیٹ آف آرٹ اپنے حلقے میں ڈسپنسری بھی بنوالی ہم نے سکولز اپگریڈ کرائے اس کے علاوہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا جو رولیلیا میں ہمارا ڈرینیج کا مسئلہ تھا ہماری گلیوں کے بہت برے حالات تھے میرے پاس ایک دینہ شہر ہے ایک صحابہ شہر ہے اس میں میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں مجھے ایم این اے کی بھی مدد جو ہے وہ شامل حال رہی کہ ہم جب اپنے علاقے کا بجٹ بنا رہے ہوتے تھے تو ہم آپس میں بیٹھ کے سکیمیں شیئر بھی کرتے تھے آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ ہمارا جی ٹی روڈ کا شہر ہے دینہ ہمارا جی ٹی روڈ کا شہر ہے آپ دوہزار اٹھارہ سے پہلے ان دونوں شہروں کی کوئی پرانی ویڈیو نکال آپ کو شام کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ کوئی عام دہات میں سے آپ مزل ہیں ہم نے سب سے پہلے ان سیٹیز کو فوکس کیا اور اللہ کی مربانی سے ان کو بقاعدہ جو ان کا درجہ تھا وہ کوشش کی کہ وہ حاصل ہو سٹریٹ لائٹس وارہ لگوائیں ہم نے ان کی ڈرینج کے مسائل حل کیے اور بہت زیادہ ڈویلپنٹ کا پیسہ ہمارا ان دو شہروں میں بھی لگا جو مکمل ہو چکا ہے اور جس کی تفصیل پیپر میں بھی میرے پاس موجود ہے جو گورنمنٹ کے سے مجھے فنڈز ملے اور جتنے فنڈز ہمارے یوٹلائز ہو گئے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اور میرا یہ بھی چیلنج ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹس رہیں پہلے دھائی سال میں اگر اتنی ڈویلپنٹ کا فنڈ کوئی بھی لے کے آئے تو میں چیلنج کرتا ہوں ایسا اس سے پہلے میرے ہلکے میں تو یہ ممکن نہیں اچھا یاور کمال صاحب یہ تو بھی آپ نے بتایا کہ تقریباً دو عرب سے زیادہ کہ آپ نے جو ہے وہ پروائیڈ ساللی کمپلیٹ کر دی ہیں اپنے ہلکے میں تو ابھی ہمارے پاس دو سال آپ کی انشاءاللہ گورنمنٹ کے اور بھی ہیں تو مستقبل میں آپ کے پاس کیا ایسے میگا پروائیڈٹس ہیں کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کے ہلکے کی ایک لوک یا آپ کہہ لیں کہ تقدیر بدل جائے گی تو ایسے کوئی میگا پروائیڈٹس آپ کے پاس ہیں آپ کے فیوچر کے پلائن میں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارے لیے پینے کا جو پانی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میری تحصیل صحابہ میں اسپیشلی جو ہماری سٹی ہے صحابہ کی اس کے علاوہ صحیحت کا بھی یہاں میرے دونوں تحصیلوں میں بلکہ ہمارا اللہ کی وربانی سے جو ٹی ایچ کیو صحابہ ہے وہ ہم نے اپگریٹ کرایا اور اس میں تقریباً آپ کو اس پڑے شہر کی طرح جتنی میڈیکل فسیلٹیز ہیں وہاں آویلیبل ہیں اب میگا پروڈکٹس میں ہمارے پاس ہم ٹی ایچ کیو دینہ میں جو دینہ تحصیل ہے ہماری اس میں چیف رسی صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے اور انفرشنٹلی کل وہ آ رہے تھے وہ وزٹ کینسل ہو گیا ورنہ کل اس کی انہانسمنٹ بھی ہو جانی تھی اس کے علاوہ میں نے بڑی محنت کی اور اس پہ وزیراعالی صاحب نے بھی بڑا میرے بربانی کی اور میں یہاں جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں ان کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ انہوں نے بھی خاص شفقت کرتے ہوئے جو پنجاب میں پہلی سات یونیورسٹیز منظور ہوئیں جس میں میاں والی ہے جس میں اٹک ہے راول پنڈی ہے ڈیرہ غازی خان ہے چکوال ہے راجنپور ہے اس میں جیلم کی بھی انیورسٹی انہوں نے میرے حلقے میں منظور کروائی وہ اس دفعہ اگر چیف رز صاحب آتے اس کی انہانسمنٹ ہو جاتی تو اس کا ہم نے بل لے کرنا تھا اس کا چارٹر اسیمبلی میں پیش کرنا تھا تاکہ وہاں سے منظوری ہو جائے تو اس پہ کام شروع ہو سکے اسی طرح سحابہ کے لیے ہم نے پوری سٹیڈی فیزیبلٹی رپورٹ بنوا لی ہے میں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ خود موقع پہ بھی گیا تھا بکڑالا کے مقام پہ کہ وہاں ایک نیچرل پانی کا جو ہے ریزروائی ڈیم بنتا ہے جو ہم صرف اس پرپس کے لیے بنا رہے ہیں کہ وہاں سے جو پانی پینے کا جو ڈرنکنگ وارٹر ہے وہ صحابہ کے لوگوں کو میسر ہو سکے اس کی بھی فیزیبلٹی بنگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جب بھی سی ایم صاحب کا وزٹ ہوتا ہے یہاں ان فیوچر تو مجھے کبھی امید ہے کہ یہ تمام میگا پروڈٹس کا وہ مقاعدہ اعلان بھی کریں گے اور انشاءاللہ گراؤنڈ بریکنگ سیرمینی بھی میں توقع کر رہا ہوں کہ اس وزٹ میں ہو جائے گی تو یہ وہ کام ہے جو گزشتہ تیس سالوں سے اس علاقے کی ڈیمانڈ ہے اب ٹی ایش کیو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا کہ بہت بڑی تحصیل ہے اور ہمارا سارا لوڈ جو ہے وہ ٹی ایش کیو پہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے دینہ کے جو لوگ ہیں ان کو صحت کا بہت بڑا مسئلہ ہے اگر ہم ٹی ایش کیو بنوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے دور حکومت میں تو یہ اس گورنمنٹ کی بہت بڑی خدمت ہوگی ہمارے علاقے کے آشاء یاور کمال صاحب یہ ایک ابھی جس میں راول پرنڈی سے ٹریول کر رہا تھا تو آتے ہوئے میں نے راستے میں ایک قادر یونیورسٹی صحاوہ میں نئی بنتی بھی دیکھی ہے تو اس پہ اب کچھ ہمیں بتائیں گے اس کا کیا ہے دیکھیں جی یہ خان صاحب کا جو القادر یونیورسٹی کا توفہ ہے ہمارے حقے میں یہ خان صاحب کا جنون ہے اور یہ اپنی لاسٹریم اپنی تقریر میں اس کا ذکر بھی وہ کر کے گئے وہ دیکھیں صوفی عظم کے اوپر یہ یونیورسٹی بن رہی اور اس میں آپ اسلام ریلیٹڈ بہت کچھ بہت سے سبجیکٹس ہیں اور یہاں بیسیکلی آپ کریکٹر بیلڈنگ سمجھ لیں کہ جیسے نیشن کی کریکٹر بیلڈنگ ہوتی ہے اور یہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے خان صاحب پہ اس سے پہلے مجھے ایسی وزیرائی کسی لیڈر کو ملتے ہوئے نہیں میں نے دیکھی کہ اتنے روپے کرونوں روپے آ یعنی گورنڈ کا ایک روپے آ بھی نہیں لگا اور آپ کی یونیورسٹی کھڑی ہو اور یہ لوگوں کا اعتماد ہے عمران خان صاحب کے ویجن کے اوپر ان کی دیانت داری کے اوپر کہ انہوں نے ٹرسٹ کیا اور یہاں آکے القادر ٹرسٹ والوں نے یہ یونیورسٹی ہمارے علاقے کی بنائی ہے یہ بہت بڑا اور بڑا اچھا اقدام ہے ہمارے علاقے اچھا یاور کمال صاحب ہمیں یہ کرنڈی بتائیے گا کہ یہ جو ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت ہی اچھے اور بڑے لیول کے ایک نیشنل لیول کے دو پروگرام شروع کیے تھے ایک تو تھا کامیاب نوجوان پروگرام اور اس کے ساتھ ہی جو صحت انصاف کارڈ ہے تو اس کی آپ کے حلقے کے اندر کیا اپ ڈیٹس ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے اس کو پرموٹ صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا کانڈلیس پہ اپنے کوئنٹس دے جائے گا کسی بھی ملک میں بنیادی چیز آپ کی صحت اور آپ کی تعلیم ہی ہوتی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ گیم چینجر ہے کہ آپ کی کسی بھی گورنمنٹ کو ایک خیال نہیں آیا کہ عام لوگوں کی صحت کا آپ بے شک ہاؤسپیٹلز اچھے بنا دیں آپ سراف بھی وہاں لے آئیں لیکن آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آپ کی جو میکسیمم پاپولیشن ہے وہ رول ایریاز میں اور ان کی کیا وہ قوت ہے کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں اور سرکاری جو جتنے بھی آپ کے ہاؤسپیٹل گورنمنٹ کے ہیں وہ بیلڈنگ سے بہت اچھی ہیں لیکن کیا اس کے اندر وہ ساری ہیلتھ فسیلٹیز گورنمنٹ افورڈ کر سکتی تھی اتنی میس پاپولیشن کو کیٹر کرنے کے لیے تو اس کے اوپر خان صاحب کا یہ اس پاکستان کے لیے بہت بڑا قدم ہے یہ پوری زندگی کا صدقہ جاری ہے جو آپ کا یہ ہیلتھ کارڈ ہے اور میرے نالج میں یہ ہے جی میری ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی جن کے ہاؤسپیٹلز پرائیوٹ ہاؤسپیٹلز پینل پہ ہیں وہ ایوریج کرونا کے دنوں میں بھی یہ ان سے میری جب بات انہوں نے کہا ہے یہ کہ ستر اسی پیشنٹ آتا ہے ان کا جو بھی اس کارڈ کے اندر ان کو علاج کی سہولت مئی ایسر ہے جنہیں سٹینڈز بھی ڈال رہے ہیں بہت بڑا کام ہے سٹینڈز کا ہارٹ کی بیماری غریب آدمی کے گھر آجائے تو اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں پھر آپ جو آپریشنز ہیں وہ بھی ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہو رہے ہیں اور بلکہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ جب آپ ہاؤسپیٹلز کے ڈسچارج ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو سختی سے کہا ہوا ہے کہ آپ نے ان کو ایمبلنس ارینج کر کے دینی ہے اگر ایمبلنس نہیں ایویلیبل تو آپ ان کو پیسے دیں تاکہ وہ خود اپنی پرائیوٹ ایمبلنس ارینج کر دیں اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی کہیں پروموشن نہیں ہوئی اس کی میڈیا پہ تشہیر نہیں ہوئی یا خان صاحب کا جو اپنی سوچ ہے کہ وہ اللہ گناہ میں کام کرنے والا لیڈر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے کام کی آپ جب تشہیر کریں گے تو اس سے باقی لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے اور پھر لوگوں کو بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ جو منفی پروپگنڈا ہمارے خلاف بورا ہوتا ہے اس کا توڑ یہی ہے کہ جو آپ نے عام لوگوں کی بہتری کے لیے اس گورنڈ میں کام کی تو یہ ہیلتھ کارٹ اس بان اف لیڈر ہے اس طرح آپ کہہ رہے ہیں احساس کفالت جو پروگرام ہے اس کا بھی بدقسمتی سے اس پلیٹ فارم پہ اس کو اتنا تشہیر اس کے بارے میں بھی نہیں ہوئی ورنہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل کے ساتھ کمیٹمنٹ تھی الیکشن سے پہلے وہ احساس کفالت اس کا آقاس ہے اور جو لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں وہ بڑے خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس قابل رکھے کہ ہمارے یہ دونوں پروگرام جو ہیں وہ کامیار تو یاور صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے کام تو بہت اچھے اچھے کیے ہیں اور ان کی انیشیٹیو بھی بہت زبردست ہیں لیکن انفرشنٹلی ان کو پروموٹ نہیں کیا جا سکا اس طرح سے یا جیسے آپ نے کہا کہ خان صاحب کا ویجن ہی یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے پروموشن میں ایڈورٹیزمنٹ میں زیادہ پیسہ نہ خرچ کیا جائے بلکہ جو ایک ان کے اچھی نیت کے ساتھ کام کرنا ہے وہ بیسیکلی ان کا انیشیٹیو وہ ہے اس کی پیچھے جی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ نیت تو یہی تھی کہ ہم بہت تنقید کیا کرتے تھے پچھلی گورنمنٹ پہ کہ آپ اتنا پروجیکٹس پہ پیسہ نہیں لگاتے جتنا آپ اس کی تشہیر پہ گورنمنٹ کا پیسہ زائع کرتے ہیں تو عمران حان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنے جن پہ ہم خود تنقید کیا کرتے تھے لیکن یہاں میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس لیول پہ تو وہ کام نہیں کرنے چاہیے کہ ہم اب جس میں یہ تاثر جائے کہ ہم اپنی تشہیر کر رہے ہیں لیکن عام آدمی کی سہولت کے لیے کیونکہ ہماری ستر فیصد عبادی دہاتوں پر مشتمل ہیں اب ان کے پاس اب تو خیر سوشل میڈیا تقریباً ہر گلی ہر گاؤں میں پہنچ چکا ہے لیکن ذریعہ آج بھی اس کے پاس یہی ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ یہ پروگرام حکوبت نے شروع کیا ہے یہاں یہاں اس کے سینٹر موجود ہیں یہ یہ طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے تحت ہم اس پروگرام سے فادیت حاصل کر سکیں تو اس حد تک تشہیر بڑی ضروری ہے عاشر جاور کمال صاحب یہ تو آپ نے ہمیں بتایا کہ ڈیفرنٹ آپ نے اپنے حلقے میں کام کیے ہیں ترقیاتی اور تعلیم اور صحت کے حوالے سے بھی تو بیسیکلی جو ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ایم پی اے کا بیسک کام ہوتا ہے وہ ہے اسمبلی میں لیجسلیشن کا تو آپ ہمیں کرنیلی یہ بتائیے گا کہ لیجسلیشن کے حوالے سے اور اسمبلی میں آپ کا کیا رول رہا ہے کرنیلی اس پر بھی تھوڑی سی ورشنیں ڈالی رہے ہیں جی ہاں بلکہ اللہ کی مربانی سے ہمارا پہلا سیشن ہی جو تھا میں نے اس میں اپنی طرف سے ایک رہدار ڈالی تھی جس میں میں نے استعداء کی تھی کہ انٹی ایس ٹیسٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کسی کے فائدے کے لیے نہیں ہے یہ انجیو چلا رہی ہے گورنمنٹ کی آپ فسیلٹی استعمال کرتے ہیں پانچ سو روپے آپ لوگوں سے لیتے ہیں ہر ٹیسٹ سے پہلے اور جس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا کسی کی جیبیں بھری جا رہی ہیں اور دہار جو ہمارا ہے جی اب آپ یہ دیکھیں کہ جیلم اللہ کی مربانی سے تنہا پلیسٹ ڈسٹرکٹ ہے کہ ہماری بچیوں کا جو یہاں ریشو ہے تعلیم کا وہ پورے پنجاب میں دوسرے نمبر پہ ہے سیکنڈ ٹو نہ رہو آلے جی اور آپ کبھی میرے دہارتوں میں چلے جائیں تو آپ کو ابھی بھی ایسے یہ ڈی ٹی روڈ پہ آپ کو بڑا نظر آئے گا کہ بڑا زبردست ڈسٹرکٹ ہے لیکن جی ٹی روڈ کے اندر ہمارا ہلکہ بہت زیادہ پسپانگی کا شکار تھا وہاں سڑکیں بھی نہیں تھی ان حالات میں بچیوں نے اتنی تعلیم حاصل کی بچوں نے تعلیم حاصل کی لیکن نوکریاں نہیں ہوتی تھی اور یہاں یونیورسٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس چوئیس آف سبجیکس بھی بہت لیمیڈٹ تھی تو ہر بچی کا دل کرتا تھا کہ امیڈ بی ایٹ کر لیں اور آگے سکول ایڈوکیشن میں اگر کوئی جوبز آتی ہیں ٹیچرز کی تو ہم وہ اس سے فادیت حاصل کر لیں اب وہ بھی نہیں آتی تھی تو ڈگری آپ لے رہے ہیں فرض مال تین سال پہلے تین سال بعد آپ اشتہار دیتے ہیں جوبز کا تو تین سال بعد آپ اس کے لیے ضروری کر دیتے ہیں کہ بھی آپ نے انٹی ایس ٹریس دینا ہے تو وہ تین سال کا جو گیب ہے وہ دھیات کی بچی جب آپ کے انٹی ایس ٹریس دیتی ہے تو اس پہ بدکسوی دیکھ ساتھ تو اس کے ساتھ نائنصافی ہو جاتی ہے تو میں نے یہ ریزولوشن ڈالی اور پھر دوسری ریزولوشن میں نے یہ ڈالی تھی کہ جب سے آپ کا جب کشنہدی کارڈ جب اجراح ہو گیا تھا تو اس کے بعد سے ڈومیس ہائل کا مسئلہ ختم کر دینا چاہئے تھا اور سپیشلی جب اب آپ کا تھام امپریشن والا آئی ڈی کارڈ آگیا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ڈومیس ہائل کی اب آپ کو ضرورت نہیں رہے گی ایفر سی سیٹفیکیٹ موجود ہے تو میں نے یہ ریزولوشن ڈالی میں نے اقراردار ڈالی پنجاب اسیمبلی میں کہ پورے پاکستان میں اور اگر ممکن نہیں تو پنجاب کی حد تک تو کم از کم یہ ضرور ہو جائے کہ ڈومیس ہائل بنوانے کے لیے ہمارے دھیارت کی جب بچے اور بچیاں شہر میں آتی ہیں کہنے کہ اس کی فیز ہزار پیہ ہوگی یا پانچ سر پیہ ہوگی لیکن ایک تو دو دن اس کو لگتے ہیں اور بڑی مشکلات سے اس کو ڈومیس ہائل ملتا ہے اور ڈومیس ہائل کی اب جب سے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوا ہے تھام امپریشن والا اور یہ سارا اب آپ کا انلائن سسٹم ہے تو ڈومیس ہائل کی ضرورت نہیں تو یہ ریزلوشن بھی میں نے ڈالی تھی اس کے علاوہ بھی جتنی بھی لیجسلیشن ہماری کنیاب سیمبلی میں ہوتی ہے جب ہمیں پتا ہو کہ جو بھی سیشن ہے اس میں لیجسلیشن ہونی ہے تو میں اپنے تہیں یہ بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی حوالے سے وہ اجلاس مجھ سے مس نہ ہو اس میں میں جاؤں اور جو میرا انپوٹ ہے میں اس میں دوں بھی اور کم از کم اپنی حاضری سے یہ ضرور ثابت کروں کہ جو گورنمنٹ لیجسلیشن کا بل لاری ہے اس میں ہمارا بھی کردار ہے اچھا یا ورکمال صاحب آپ نے یہ ہمیں بتایا کہ آپ نے دو ریزلوشن اسمبلی میں دی جو کہ بڑی یہ خوشائن بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ اسمبلی میں کافی ایکٹیو ہیں تو ہمیں کائنڈلی بتائیے کہ ان کا آؤٹکم کیا ہوا اور ان دو ریزلوشن کا کیا بنا تو جب میں نے یہ اسمبلی میں پیش کی تھی تو خوشقسمتی سے یہ پہلی ریزلوشن تھی پنجاب اسمبلی میں جس میں یونیمنسلی اپوزیشن نے بھی ہاتھ کھڑے کیے کہ یہ ہونا چاہیے اور لیکن وہ کچھ لیگل وجہات کی وجہ سے پینڈنگ ہو گئی یعنی وہ نامنظور بھی نہیں ہوئی مسترد بھی نہیں ہوئی وہ پینڈنگ ہو گئی اور پینڈنگ سے مراد یہی ہے کہ اس پہ بھی کام جاری ہے اور کسی بھی سیشن میں جب میں دوبارہ اس کا حوالہ دے کر اپنی اس کا عداد کے بارے میں پوچھوں گا تو لاؤ منسٹر صاحب انشاءاللہ اس کے بارے میں اس فلور دہ ہاؤس پہ مجھے جواب دینے کے آہینی طور پہ بھی پاگانگ ہے اور دوسری جو ریزلوشن تھی انٹی ایس کے اوپر تو انٹی ایس کے اوپر بھی زیادہ تر میجورٹی نے اس کا عداد کے حق میں بات کھڑے کیے کہ یہ بھی ہونا چاہیے اس کے اوپر مجھے بعد میں وزیراعیلہ ہاؤس سے جو آئی کیونکہ وہ بھی پینڈنگ ہوئی تھی اس سیشن میں تو وہاں سے خوشائن بات یہ ملی کہ وزیراعیلہ صاحب نے پرنسپلی اس بات پہ ایگری کیا کہ بہت جلد ہم یہ کر دیں گے کہ انٹی ایس میں ایسا سسٹم لے آئیں کہ اگر ہم ختم نہ بھی کر سکے کہ جو دہات کے لوگ ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں ان کے لیے جو مارجن ہے نمبرز کا وہ بڑھا دیا جائے یا کوئی ایسا سسٹم آ جائے کہ جس میں ان کے ساتھ جو ایک نانصافی کا انصر آتا ہے وہ نہیں اشار جاور کمال صاحب آپ ماشاء اللہ بھی تین سال آپ کے جو ہیں وہ ٹینیور کے پورے ہو چکے ہیں تو کائنلی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے حلقے میں ان تین سالوں میں کیا تبدیلی آئی جس کو آپ کہیں گے جب میں نے یہ ایم پی اے میں بنا تو اس وقت یہ یہ چیزیں میرے حلقے میں نہیں تھی اور آپ تین سال کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس حلقے میں یہ کام کر دیا ہے اور جس کو لوگ آ کے دیکھ کے کہہ سکیں گے ہاں جی آور کمال صاحب نے واقعی یہ کام کیا ہے گورنمنٹ کا جو ویجن تھا کہ پشلی حکومتوں میں جو اگنور ہوئے علاقے جو شعب اگنور ہوئے اس حوالے سے اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے کہ میں بلکل دیانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے حلقے میں اللہ تعالی کی خاص مربانی سے میرے چیف نس صاحب نے بھی ہمارے پرائیم نسٹر کے ویجن کے مطابق ڈیویلیپمنٹ کے حوالے سے تو ہمارے حلقے میں ڈھائی سالوں میں جبکہ کرونا جیسا ایک پیریڈ بھی آپ دو سال سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس کا شکار ہوئی اس کے باوجود میرے حلقے میں ڈیویلیپمنٹ کے بہت سے مسائل حل ہوئے وہ تو ایک واضح تبدیلی ہے پچھلی حکومت جو باقی امیدیں اور جو ہمارا بیانیاں تھا اس پہ بھی اللہ کی نوعیل سے بڑا کام ہوا لیکن بدقسمتی سے ہم مہنگائی کنٹرول کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے جس کا ڈیریکٹ جو ہے ایفیکٹ وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے ہماری جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں جن کو بہت بڑی امید تھی کہ ان کے جو روز مرا کے مسائل ہیں وہ اس حکومت میں حل ہو گئے وہ ابھی تک ہم لیک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم پہ کرم فرمائے کہ ہمارے پاس جو دورانیاں رہ گیا ہے دو سال کا ڈھائی سال کا اور خان صاحب بالکل ایڈمنٹ ہے کہ اگلے ڈھائی سال ہماری ترجی مہنگائی کنٹرول کر رہا ہی ہوگی اگر ہم نے اس پہ کابو پا لیا اللہ کی ارمانی پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں اچھا یاور کمال صاحب آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی اور بڑی میں اس کو کہوں گا کہ دلیری والی بات بھی آپ نے کی کہ یو یلی لوگ اپنی گورنمنٹ پہ کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے اور پائیں بائیں شائیں کر کے اس کو لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ آپ نے ایکسپٹ کیا کہ ہماری اس گورنمنٹ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی جو کہ اس وقت پورے پاکستان میں ہر بندہ اسی کے اوپر بولے جا رہا ہے کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایڈمنٹ کیا کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیا آپ کی گورنمنٹ کی ناکامی ہے یا ایڈمنٹریشن نے آپ کا ساتھ نہیں دیا یا اس کی کیا افیکٹرز کیا ہیں کیونکہ عام آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ سے مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہو دیکھیں جی ایڈمنٹریشن یا حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ مہنگائی کرے کیونکہ وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے آپ کے ایڈمنٹریشن یا حکومت میں بیٹھنی سے لوگ ہیں ان کے گھر میں بھی یہ چیزیں جانی ہیں اس کا سب سے میں بالکل آپ کو یہ بھی دیانے داری سے کوش کروں گا بتانے کی کہ میں مخالفت پر مخالفت کی بات نہیں کر رہا دیکھئے ایک شوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر مجھے کاروبار کے لیے بینک سے کرزہ درکار ہو میں بینک کے پاس جاؤں اور میں اسے بولوں کہ مجھے آپ پانچ کروڑ پیا کرز دیں مجھے کاروبار کرنا ہے بینک مجھے وہ کرز دینے پہ تیار ہو جائے مجھے وہ کرز مل جائے تو میں اس پانچ کروڑ سے اپنے بچوں کے لیے میں کی گھاڑیاں خرید لوں اپنے لیے بڑی اچھی ایک رہائش خرید لوں لیکن وہ پیسہ جو مجھے کاروبار پہ لگانا چاہیے تھا وہ میں نہ لگاؤں تو مجھے وہ بینک کی جو کسٹ ہے جو سود ہے جو کرز کا وہ پیسہ ہے وہ مجھے وہ بھی دینا ہے اور جو میں نے اس سے امونٹ لیا مجھے وہ بھی واپس کرنے گا اور جب میں ایاشی میں پڑ جاؤں گا تو وہ میرے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ بن جائے گا اور میں شاید اپنی آنے والی جو نسل ہے اس کو تباہ کرو بدقسمی سے پشلی حکومتوں نے اس ملک کو کرزے کے گرداب میں ایسا پھنس آیا ہوا ہے کہ امران خان صاحب کی جب گورنمنٹ آئی ہے تو آپ یقین کریں آئی ایم ایف کے پاس کسی صورت ہماری حکومت نہیں جانا چاہتی تھی جب ہم گئے تو کوئی بھی بندہ جب آپ کرز لینے جائے گا کسی کے پاس بھی تو سب سے پہلے اس کی مالی حیثیت دیکھے گا کہ آیا یہ اس قابل بھی ہے کہ یہ میرا کرز واپس کر سکتا تو آپ حیران ہوں گے بلکہ میں مجھے میرا یقین ہے کہ آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے اسی فیصد جو مالی بوجھ اٹھانے والے ادارے ہیں وہ تو سارے کے سارے پشلی حکومتوں میں آئی ایم ایف کے پاس گروی پڑے ہوئے آپ کی موٹر وے گروی ہے آپ کے ائرپورٹس گروی ہیں جو آئی ایم ایف کے پاس گروی ہیں یعنی آپ اس سے جو اپنے ملک کے لیے آمدن حاصل کر سکتے تھے لوگوں کی فلاہ کے لیے اس ملک کی فلاہ کے لیے وہ تو آپ دے ہی ان کو رہیں اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسا اساسہ نہیں تھا جو ہم ان کے پاس گروی رکھا سکتے اور ہماری حکومت چکرا گئی کہ اتنی زیادہ ظلم کیا گیا پاکستان کے ساتھ تو اس صورت میں آئی ایم ایف ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب تک آپ ہمیں کرز واپس کرنے کی کوئی چیز نہیں بتاتے ہم آپ کو کیسے دے سکتے تو ہماری فینانشل ٹیم بیٹھی اس میں پھر جو عرصہ دراز سے ایک فشاعت بنایا گیا تھا کہ بس پرسیپشن پبلک پرسیپشن میں اپنے آپ کو بڑھا رکھو جائے ملک کھڑے میں جاتا ہے جائے وہ کام ہم نے نہ کیا اور ہم نے ٹیکسیشن کے ذریعے ان ساری وہ لائیں اس میں اصلاحات لے کے آئے کہ کم اس کم ملک کے پاس اتنا ریویو جنریٹ ہو جائے کہ ہم لوگ جو قسطیں دیتے ہیں جو پشلی حکومتوں کا بوجھ ہمارے اوپر ہے وہ اتاریں جب تک آپ کا یہ کرز نیچے نہیں آتا کوئی بھی حکومت ہو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مہنگائی کو کسی سطح پہ لے جائے یہ آج اپوزیشن والے بہت چیختیں ہیں آپ کو بھی یاد ہوگا ان کی گورمنٹ انڈا کدھر گیا تھا مرگی کدھر گئی تھی حالات ان کے بھی کنٹرول میں نہیں تھے ایک دفعہ بس وہ جالی ببل بنایا گیا کہ ڈالر کو ہم نیچے لے آئے وہ ون ٹائم آیا اور اس کا جو خمیازہ پھر معاشی طور پر اس مرگ نے بھوکتا وہ ساری بھی نہیں آ جانتی تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ بہت آپ کا جو ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بلکل اس دنیا پاکستان کے خطے سے ختم ہو گئی تھی میرے اپنے دوست ہیں میرے اپنے کلاس فیلوز ہیں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تھے کوئی بنگلہ دیش چلا گیا تھا کوئی کہاں چلا گیا وہ سارے کے سارے واپس آئے اور ریوائیول اف ڈی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی اس گورمنٹ کا بہت بڑا کارنام ہے اور انشاءاللہ سال چھ سال سال چھ مہینے آپ گزرنے دیں آپ کو بڑا واضح فرق نظر آئے گا جب ایکنومک جنریشن یہاں زیادہ ہوگی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ یہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے لیکن مینلی جو پشلی حکومتوں نے صرف اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس ملک کو کرس کی دلدل میں پھینکا اس کا خمیازہ موکت رہے ہیں آج اشار یاور کمال صاحب جیسے کہ خان صاحب کا وین تھا اور وہ پہلے دن سے کہتے تھے کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے سے ہی کوئی ملک کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کی ایک جو فارم تھی جو خان صاحب جس کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں اور جو پوری دنیا میں بھی ہے وہ ہے بلدیاتی سیٹ اپ اور لیکن ہمارے ٹینیور پورا آل موسٹ آپ کا گزر چکا ہے بلدیاتی الیکشن پہ ابھی تک کچھ پراغرس چونکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نہیں ہوئی تھی اور پھر بعد میں اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ڈیسرین آ گیا تو اس کی وجہ سے بھی دوبارہ سے وہ جو اپرانہ سیٹ اپ تھا اس کو بحال کر دیا گیا تو آپ ابھی کیا دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا باقی ٹینیور رہ گیا ہے کیا اس کے اندر بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ پاسیبل ہیں ہونا یا نہیں ہوں گے یا اس کے اوپر ہمیں ہمارے ناظرین کو اپ ڈیٹ کی جائے گا عمران حان صاحب کا بڑا سٹرونگ بلیو ہے کہ جس ملک میں لوکل بوڈیز کے ادارے لوکل بوڈیز کے ادارہ کام کرتا ہے وہ وہاں مسائل کافی حد تک ان کی اپنی امام کی اپنی صدہ تک وہ حل ہو جاتے ہیں اور وہ بڑی دل جمعی کے ساتھ بلدیاتی الیکشن کروانا بھی چاہتے تھے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہی سسٹم آئے وہی جو سسٹم یہاں بار بار جس کے تحت بلدیات کے الیکشنز ہوئے اور وہ فیل ہوا کے پی کے میں خان صاحب نے جو بلدیات کا سسٹم لائیا وہ پوری دنیا میں ڈسکس ہوا اور اسی کے تفیل آپ دیکھ لے کہ وہاں ہماری دو اتہائی اکثریت سے دوبارہ حکومت بھی مارز و جور میں آئی اور ہم یہی چاہ رہے تھے کہ وہی اصلاحات بلدیات بلدیاتی اصلاحات جو ہیں وہ ہم پنجاب میں بھی لاؤں پر جن صوبوں میں کیونکہ اب آپ ایٹین ایمنمنٹ کے بعد آپ کا یہ اختیار بھی وہ صوبوں کا اختیار ہو گیا تو پنجاب میں کیونکہ ہماری گورنمنٹ ہے بلوچستان میں ہے انشاءاللہ یہاں لانا چاہ رہے تھے اور اس کیلئی لیجسلیشن بھی کی گئی اور اسیمڈی سے بل بھی پاس ہوا لیکن پھر جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ حکومت تو کرانا چاہ رہی تھی تو سپریم کورٹ ایک فیصلے کی وجہ سے وہ ادارے بحال ہو گئے یہاں میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری اس میں تھوڑی سی کتائی ہے کہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے ہمیں پہلے چھے مہینوں میں یہ لیجسلیشن کرنے کے ساتھ ہی بلدیات کے الیکشن اناؤنس کروا کے کروا دینے چاہئے تھے وہ ہم وہ ہماری ہماری کتائی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں لیٹ ہوئے آگے پھر جب لیٹ ہوئے تو اس کے بعد اب تو کیونکہ معاملہ پیورلی سبجوڈیس ہے اور ابھی تک تو اس کی محال سے ڈیٹیل ججمنٹ آئی بھی ہے تو میں نے نہیں پڑی اب تو جب تک کوٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک تو نہ آپ گورنمنٹ میں چاہتے ہوئے بھی آپ الیکشن کرانے کی اس میں تو نہیں اور وہ ڈیٹیل ججمنٹ آج ہے کومت شاہد سوشری تھی اس کے گینس ریویو میں جانے کا یا کوئی نئی لیجسلیشن لانے کا تو جب تک وہ نہیں ہو جاتی تب تک آئینی طور پہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں رہ گیا کہ ہم بلدی آرد کا الیکشن کروا سکے اچھا جاور کمال صاحب ہمیں کائنڈلی ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے جتنا بھی رورل ایریاس ہیں اس کے اندر جو سب سے زیادہ عوام کا جو ایشو ہوتا ہے وہ ہے پولیسنگ کا نظام تو کائنڈلی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے حلقے میں اس میں کوئی امپروومنٹ آئی ہے کوئی پولیس جو ہے وہ تعاون کرتی ہے لوگوں کے ساتھ یا جیسے پہلے یوزل ٹرنڈ ہوتا تھا یا جیسا ان کا رویہ ہوتا تھا ویسے ہی ہے بہتر ہو گیا ہے یا اس میں پہلے سے بھی زیادہ بتر ہو گیا ہے دیکھیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ کے انٹریو میں ایک بڑا اہم سوال ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی ڈیریکٹلی ہماری عوام کے روز مرازنگی کے مسائل کے ساتھ عمران خان صاحب نے تو بڑی کوشش کی ان کے ویجن میں بھی بات شامل تھی یعنی ہم نے موڈل پولیس ٹیشنز بنائی جہاں جہاں موڈل پولیس ٹیشنز بنے ہیں میرے حلقے میں بھی بنا دینے میں وہاں اس پولیس ٹیشن یہ تک تو بہتری ضرور آئی لیکن بد قسمتی سے میں سمجھتا ہوں کو کیا کرتے تھے اور تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جب آپ نے آپ کے جو پبلک کے نمائندے تھے جو آپ کے الیکٹڈ لوگ تھے وہ جو آپ کے نمائندے جو سیمنیوں میں گئے ان کو جب آپ نے بلکل ہی پولیس اور ان جیزوں سے دور کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا بھی چیک انڈ بیلنسنز پر نہ رہا تو رشوت زیادہ مہنگی ہو گئی یہ ایک بڑا بد قسمتی سے میں یہ کہنا چاہوں گا جو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم دیکھیں اگر تو ہم کوئی بھی منتخب نمائندہ جو ہے اگر وہ آپ کو کوئی نجائز کام کر رہے بلکل مت کریں لیکن اگر وہ عوام کی فلاہ کے لیے آپ کو کوئی بات کرتا ہے آپ سے کوئی بات آکر کہتا ہے اور یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں زیادتی بھی ہو رہی ہے اور پھر بھی وہ یہ کہے کہ قانون کے مطابق اور جو میرٹ بنتا ہے کہ اس کا اس کی مطابق آپ فیصلہ کریں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کرپشن کا انصر بہت کم ہو جاتا ہے لیکن جب آپ آپ کی اوپر کوئی چیکن بیلنس اس حوالے سے ہے ہی نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اتنی کو خاص بہتری آئی ہے یا لائی جا سکتا ہے جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ آج راجہ جعور کمال صاحب کیونکہ پی پی ٹونٹی فائیو جیل ہم ون سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں آج جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی بولڈ اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے ہمارے کوسچن فیس کیے اور ان کا بہت ہی اچھے طریقے سے جواب دیا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دو سالوں میں یہ اپنے حلقے میں اور کام کریں گے اور انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی ان کو عوام جو ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب کرے گی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب راجع جاور کمال صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے سوالات کا جواب دیا آپ کا جی آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ اور میں سب تو یہ بڑی اچھی کابش ہے کہ اس سوالے سے جو ہمارے حلقے کے مسائل ہیں کافی سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم اپنی حکومت میں کن کن مسئلات کا شکار ہیں اور کیا کیا کام ہے جو ہماری حکومت میں ہوگے ہوئے تو یہ ایک بڑی اچھی کابش ہے آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی اس سوالے سے میرے حلقے میں ہمارا یہ میسیج بھی بڑا اچھا جائے گا اور لوگوں کو سمجھنے کا شاید بہتر ایک ذریعہ مل جائے گا کہ ہم کن مشکلات میں کام کر رہے ہیں ہماری حکومت